مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چار رکعت والی نماز میں پانچ رکعت پڑھ لیا تو کیا کرے اس کا جواب یہ ہے اگر چار رکعت والی نماز تھی تو پانچ رکعت پڑھ لیا اگر چوتی رکعت پر قائدہ کیا چار رکعت کے بعد اگر بیٹ گیا تو پھر پانچ رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ایسی صورت میں سجدہ سب کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی لیکن اگر چوتی رکعت پر قائدہ نہیں کیا یعنی چار رکعت والی نماز تھی چار رکعت کے بعد وہ بیٹا نہیں تو پانچ رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں سجدہ سب کے ساتھ نماز درست نہیں ہو گی وہ اس لیے کہ چار رکعت کے بعد یہ بیٹنا قائدہ کرنا یہ فرض ہے تو چونکہ وہ چار رکعت کے بعد بیٹا نہیں سیدھا کھڑا ہو گیا پانچ رکعت کے لیے تو وہ فرض چھوٹ گیا فرض چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سب سے نماز درست نہیں ہو گی لہذا اگر چار رکعت والی نماز تھی چار رکعت کے بعد بیٹ گیا پھر پانچ رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا آخر میں سجدہ سب کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی اگر چار رکعت والی نماز تھی چار رکعت کے بعد بیٹا نہیں فوراں پانچ رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا وہ اگرچہ سجدہ سے وہ کر بھی لے پھر بھی نماز درست نہیں ہوگی اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا واللہ عالم بالصواب